ماروخ فنساز سید نور نے ٹکٹاکر جنت مرزا کے ساتھ پنجابی فلم بنانے کے معاملے پر پہلی بار کھل کر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں فلمی ہیروائن بننے کی خواہش ہی نہیں تھی سید نور نے جنت مرزا کے ہمراہ دوزار بائیس میں پنجابی فلم تیرے باجرے دیراکی کی تھی جس میں سائمہ نور نے ٹکٹاکر کی والدہ کا کردار ادا کیا تھا جنت مرزا کی مذکورہ پہلی فلم تھی جس کے بعد وہ فلموں میں نظر ہی نہیں آئی اور ان کی پہلی فلم نے کوئی خاصی کمائی بھی نہیں کی تھی اب سید نور نے حال ہی میں جنت مرزا کے ساتھ فلم بنانے اور فلم کی ناکامی سمیت جنت مرزا کی اداکاری کی صلاحیتوں پر کھل کر بات کی ہے سید نور نے یوٹیوبر کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ اگرچہ جنت مرزا کے کروڑوں فالوورز ہیں اور وہ اچھی ٹکٹاکر ہیں لیکن ان میں فلمی ہیروائن بننے کا جذبہ یا خواہش ہی نہیں تھی سید نور کے مطابق انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ کروڑوں فالوورز رکھنے والی ٹکٹاکر کو فلمی ہیروائن کاسٹ کریں گے تو ان کے لاکھوں فالوورز تو فلم دیکھنے آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ان کے فالوورز فلم دیکھنے ہی رہی آئے انہوں نے جنت مرزا کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ اچھے خاندان کی پڑی لکھی بچی ہیں لیکن ان میں فلمی ہیروائن بننے کا جذبہ یا خواہش ہی نہ تھی اسی لیے بھی ان کی فلم نہیں چلی انہوں نے دلیل دی کہ جنت مرزا سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہیں ان کے کروڑوں فالوورز ہیں وہ اپنے کام سے مطمئن ہیں اس لیے انہیں فلم میں کام کر کے مزہ بھی نہیں آیا اور ان کے لیے فلم بہت چھوٹی چیز تھی ان کے مطابق جہاں جنت مرزا کے لیے فلم معمولی بات تھی وہیں انہوں نے ان کے فالوورز دیکھ کر ہی انہیں کاسٹ کیا تھا اور سوچا تھا کہ ان کے کچھ فالوورز بھی فلم دیکھنے آئے تو فلم کامیاب ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا سید نور نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے جنت مرزا کو بولڈ مناظر بھی نہیں دکھایا کیونکہ وہ پہلے ہی ٹکٹاکر کے خاندان سے وعدہ کر چکے تھے کہ ان کے بولڈ مناظر نہیں فلم آئے جائیں گے اگرچہ سید نور کی ٹکٹاکر جنت مرزا کے ساتھ بنائی گئی فلم ناکام گئی تہاں اس کے باوجود انہوں نے مستقبل میں بھی ٹکٹاکر کے ساتھ فلموں میں کام کرنے کے عظم کا آدھا کیا اور کہا کہ ٹکٹاکر کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے موسیقا